السلام علیکم یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں چالیس سے پچاس لاکھ ریپے بجن آپ کو لکھ کے دیتا ہوں سات سے آٹھ سے دس مہینے والے بکروں میں سے آپ آسانی سے کم آ سکتے ہیں وہ کیسے ہے میں آج آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اگر آپ دو تین مہینے والا بکرہ لیتے ہیں چھوٹا تو اس کو تیار کرنے میں کافی مشکلات آتے ہیں اب آپ بکرہ لیتے ہیں بڑا جیسے موٹا بھی ہے اچھا بھی ہے اور اچھے بکرے کے اوپر محنت کرتے ہیں یہی بکرہ آپ کو لکھ کے دیتا ہوں بکرے آپ چیکلیں ان کے بزن اور کوالٹی چیکلیں پرینٹ چیکلیں یہ بکرہ وہ ہے جو ایک لاکھ سے شروع ہوتا ہے اور چار لاکھ تک عید پہ سیل ہوتا ہے کم سے کم چار پانچ لاکھ تک بھی بکرہ چلا جاتا ہے کوئی ان میں فکس نہیں ہے یار یہ اتنے کا بکے گا وہ آپ اگر جتنی محنت اچھی کریں گے اگر عام روٹین کی بات کریں ستہ اسی کلو کا لائیو ایٹ بکرہ زندہ کار لیتے ہیں ستہ اسی کلو کا اب دیکھیں نا پچیس تیس کلو پہنتیس کلو تو اب بھی ہے اسی کلو کا ایک لاکھ بیس ادار کا ہے نا تو اگر آپ سو ایک سو بیس کلو کار لیتے ہیں لاکھ سے لے کر تین لاکھ تک آپ کو بولوں لکھ کے یہ بکرہ سیل ہوگا وہ کیوں ہوگا ایک تو اپنی خوبصورتی میں سیل ہوگا جیسے کہ آپ ڈبل اٹی کا بکرہ تیار کرتے ہیں خوبصورت ماشاءاللہ سے آپ کو بکرہ چیک رہا تو ان کی قیمت بتاتا ہوں ویڈیو پوری دیکھتے رہے ہیں آپ پنجاب سے یا خیبر پکتم خواست ہیں بکرہ دوہزار چوبیس کا سیزن لگائیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رسک میں برکہ ڈالے گا اس میں میں نے آپ دیکھیں مکھی چینہ بیتل ابلک ناغرہ شیرہ پرنٹ فوجی کلر اور کالا مکھی چینہ لال مکھی چینہ اور بلیک بیتل لال بیتل اور ابلک کلر میں اس میں تمام ریٹی کے جو بکرے ہیں اور یہ خوشی کی یہ بات ہے چھے چھے سے آٹھ ہٹھ دس دس مہینے والے بڑے بکرے بڑے بکرے کے اوپر جتنا محنت کریں گا اتنا زیادہ پیسے کمائیں گا اچھے خرچہ کتنا آتا ہے اور کس طرح پالے جاتے ہیں خوراک کس طرح دی جاتی ہے یہ آج آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے پہلے نمبر پہ اگر آپ بکرے ہم سے لے لیتے ہیں تو آپ کو ادھر سے خسی کروا دوں گا ٹھیک ہے سو سے دو سور پر ڈاکٹر لیتا ہے ایک بکرے کا یعنی کہ چالیس بکر ہے تو پانچ ہزار پر ڈاکٹر لیتا ہے وہ خسی مشینی آپ کو کرا دوں گا ٹھیک ہے نمبر دو بکرے کو پہلے تو آپ نے چار مہینے خوراک کے اوپر رکھنا ہے ٹوڑی چوکر اور ونڈا اور جو ہے نا لوسن کے اوپر آخری جب تین چار مہینے ایت کے رہ جاتے ہیں تو موٹا کرنا آسان ہے یار یہ نہیں ہے مشکل ہے پہلے بکرے کا قد کروانا پڑتا ہے زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے جو جمع جمع آٹھ دین آیا ہے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال دیتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے یار بکروں کو کیا ڈالنا کیا نہیں ڈالنا لوگوں کو سمجھ نہیں ہے ہمارا ماشاءاللہ پاک کا شکر ہے ان میں پورا تجربہ ہے بکرے کو کس طرح میڈیسن دینی ہے کس طرح بکرہ تیار کرنا ہے کس طرح ان کو ویکسنیشن کرانی پڑتی ہے اور کونسی دوائی دینی پڑتی ہے جس سے جانور کی جلد اچھی بن دی ہے اور کونسی ایسا فرمولہ ہے جس سے بکرہ نہیں بچڑا تیار ہوتا ہے اور مین آپ کو میں نے یہ بتایا ہے پہلے آپ بکرے کا قدونچا کریں آپ اب بھی سے موٹا کریں گے نا ایک تو خوراگ مہنگی پڑ جائے گی اور دوسرا جو ہے نا بکرہ جو ہے نا آپ کا قد اتنا نہیں کرے گا پہلے مین فوکس جاتا ہے بریڈ کے اوپر جو جتنا انچا قد کرے اتنا زیادہ مہنگا آپ دیکھیں آپ انڈی اسلامباد میں جتنا بکرہ سیل ہوتا ہے میاں والی تلہ گانگ خشاب تلہ گانگ سے اور یہ بکرے لے کے جاتے ہیں ادھر بیچنے کے لئے لاہور میں جتنا مال سیل ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لاہور پورے میں یہ ڈی جی کان اور رہیمیار کان ساتھکاباد بھاولپور اور ملتان ہو گیا اور چوکریشی ہو گیا اور اس کے آس پاس کے شہر جتنے بھی ہو گئے اور لوگ بکر سے بھی لے جاتے ہیں تلہ گانگ سے بھی لے جاتے ہیں لاہور میں زیادہ ان کے چاہتے ہیں یہ لاہور شاہ پور منڈی لگتی ہے نا اور پنڈی باٹا چوک منڈی لگتی ہے اور کراچی جو ایشیا کی سب سے بڑی منڈی لگتی ہے بجن آپ اپنے شہر میں نہ بیچیں زیادہ تر پتہ نہیں ہے لوگوں کو یار ان کو کیسے سمجھے بولتے ہیں یار ہمارے پاس مہنگا سیل نہیں ہوتا بھئی گھر کے باہر تھوڑا دماغ لڑائیں دوسرے شہر میں جائیں گے تو آپ کا دماغ کا پتہ چلے گا یار کیا چیز کتنے میں سیل ہو رہی ہے آپ اپنے شہر میں ایک چیز بیچ رہی ہوتے ہیں ایسی ہزار پہ کی دوسرے شہر میں بگتی ہے ایک لاکھ تیس ہزار کی پچاس ہزار پہ ایک جانور کا فرق اگر پچاس جانور پالا ہو تو آپ دیکھیں پچیس لاکھ رپے آپ کو زیادہ ملتا ہے آپ کہیں گھومیں گے آپ دوسرے شہر میں جا کے اپنے جانور کے قیمت چیک کر لیے نا آپ ایک دن کے ویزرٹ پہ چلے جائیں گجرہ والا میں چلے جائیں لاہور میں چلے جائیں سیالکورٹ میں چلے جائیں فیصلہ باد میں چلے جائیں تو ان شہروں میں آپ ڈیمانڈ دیکھیں کتنے سیز کا بکر ہے کیا قیمت مانگ رہے ہیں عید کے دنوں کی بات کر رہا ہوں جس شہر میں ریٹ اچھا ہونا اس شہر میں جا کے اتاریں دیس منٹ میں آپ سے وپاری لے لیں گے جیسے آپ کے پاس تیس بکر ہیں تو لوگ آپ کو پٹھا لگانا شروع کر دیں گے ڈیڑھ لاک پٹھا ایک لاکھ تیس ایک لاکھ بیس یا لاکھ یا دو لاکھ ربیا وہ جتنا بکرہ ہوگا اس کے مطابق آپ نے بھی منڈی چیک کی ہوگی نا آپ اگر دوہزار پر بکرہ سستہ دیں گے تو لوگ آپ سے اسی ٹیم لے بھی لیں گے اور کیش آپ کو پیمٹ دے دیں گے یہ پیدا ہوتا ہے بجن بکرے پالنے کا آپ گھر میں ڈیرے پر اگر وپاری کو لے جاتے ہیں تو لوگ زیادہ تر گھروں میں سے بکرے لے جاتے ہیں کیونکہ وپاری آگے پتہ ہے آپ کو اور وہ منافع کرتے ہیں صحیح ٹھیک ٹاک جیسے کہ آپ لارڈ پال لیں لارڈ کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے وپاریوں کو گھر میں بلا لیا آپ دیکھیں لہور میں کتنے کا بکر ہے گجرانوالہ میں کتنے کا بکر ہے فیصلہ باد میں کتنے کا بکر ہے پھر اس کے مطابق آپ اس کو دیں اس کو بھی روزی بچنی چاہیے پانچ سات ہزار بیر دیکھیں اگر آپ خود جا کے بیچتے ہیں تو وہ سب سے اچھا ہے اگر نہیں بیچتے تو آپ کی مرضی ہے اب آپ کو بکرے چاہیے کراتا ہوں ان میں آپ بولتے ہیں دو بکرے چاہیے تین چاہیے چار چاہیے لیکن نہیں دوں گا بھئی دس بکرے کم سے کم دس بکروں سے میں کہتا ہوں کام شروع کریں بیس سے کریں تیس سے کریں چالیس سے کریں آپ کی مرضی ہے مزید اس سے زیادہ بکرے اگر چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے واتس اپ نمبر آپ لکھ لیں ناصر بھئی کا آپ ویڈیو کارل کریں انشاءاللہ آپ کو بتا دے گا آپ پٹھیں پٹھیں جتنی چاہیے آپ کو ناصر بھی دے دے گا اور بکریاں سونے والے جتنی چاہیے آپ کو دے دے گا پہلے نمبر لکھ لیں اس کے بعد میں آپ کو قیمت فائنل دے رہا ہوں کیا نمبر چلا رہے ہیں میرا واتس اپ نمبر 0304 35 38 دوبارہ بھی بتا دیں 0304 45 38 اس میں مکھی چینے بیتل ابلگ ناغرہ شیرہ پرنٹ فوجی کلر تمام ریٹی کے ڈبل ہڈی گئے آپ یار سوچتے نہیں ہیں زیادہ تر لوگ جو ہے نا گھر کے باہر اپنا دماغ نہیں لیلاتے یار لوگ کیسے پیسہ کمارے ہیں بھئی ایک سال کی روزی جو ہے نا ان بکروں میں سے لوگ کمارے لیتے ہیں پچاس لاکھ کا سیزن لگا لیا چالیس لاکھ کا لگا لیا ساٹھ ستر لاکھ کا کروڑ دو دو تین تین کروڑ کا بھی لوگ سیزن لگا تھے وہ کیسے لگاتے ہیں چار پانچ سو بکرہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں جن کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے نا اس کے مطابق وہ اتنا پیسہ کمار لیتے ہیں بھئی آپ دیکھیں جتنا مال زیادہ رکھیں گے اتنا پیسہ زیادہ آئے گا ایک تو یہ بات ہے دیسی بکرہ پاکستان کے تمام شہروں میں یہ بکرہ چلتا ہے چھوٹے بڑے جتنے بھی ہمارے شہر ہیں نا پنجاب کے ہیں سندھ کے ہیں بلوچستان کے ہیں یا آپ خیبر پر تم کہا کے شہروں کی بات کہا رہے ہیں ان بکروں کی چاہت ہر شہر میں اب آپ کو نمبرنگ بتاؤنا تو ٹائم لگ جائے گا بھئی جا نراز نہیں ہونا